دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں اس ویڈیو کے اندر جادو کے تعلق سے کچھ نشانیاں بیان کرنے کے لئے جا رہا ہوں اگر آپ کو یہ دس نشانیاں جس شخص کے اندر بھی دکھائی دیں تو سمجھ جانا اس کے اوپر جادو کا اثر ہے یا اس پر کسی نے جادو کرا دیا ہے دس نشانیاں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لئے جا رہا ہوں بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھئے گا اور سنئے گا کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گھرانے اسی جادو ٹونے کرے دھرے کی وجہ سے برباد ہو گئے اور نہ جانے کتنے لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو گئے نہ جانے کتنے لوگوں کے کاروبار گھر بلکل برباد ہو گئے اور وہ کسی لائک نہ رہے اور ان کے گھر آج بھی یوں سمجھے گا کہ جادو ٹونے کا خوف اور جادو ٹونے کی وجہ سے وہ کسی بھی کاروبار میں یوں سمجھے گا کہ آگے نہیں نکل پا رہے ہیں وہی کے وہی دبے ہوئے ہیں تو یہ دس نشانیاں جب بھی آپ کو دکھائی دیں تو سمجھ جانا کہ آپ پر جادو کا اثر ہو چکا ہے اور یہ دس نشانیاں بتانے کے بعد میں لاشٹ میں آپ کو جادو کا توڑ بھی بتاؤں گا کہ اگر آپ کو یہ نشانیاں دکھ رہی ہیں اور ان نشانیوں کو اس جادو کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں توڑنا چاہتے ہیں بندش ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو لاشٹ میں ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا اس جادو کے توڑ کے لئے اب آئیے گا بڑے دھیان سے اس پوری ویڈیو کو آپ سنیے گا نمبر ایک جادو والے انسان کی آنکھوں کے آس پاس کالے دھبے پڑھنے لگتے ہیں پہلے دھبے نہیں تھے جب نورملی تھا تو اس وقت بالکل آنکھیں ساپ تھی اور ڈار کے سرکل نہیں تھے لیکن جب جادو کا اثر ہوتا ہے تو آنکھوں کے چاروں طرف آنکھوں کے گھیرے کالے ہونے لگتے ہیں اور آنکھیں سرکھ رہنے لگتے ہیں آنکھوں میں خون اترنے لگتا ہے تو اگر جادو والے انسان کے آنکھوں کے نیچے کالے دھبے پڑھ جاتے ہیں اور آنکھیں سرکھ رہنے لگتے ہیں اگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو سمجھانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے نمبر دو دوسری نشانی یہ ہے کہ جادو والے انسان کے آس پاس کوئے مڈلانے لگتے ہیں اور اگر ایک بار کوئے آتے ہیں تو کوئی پروبلم نہیں ہے اور اگر جب بھی آپ گھر سے باہر نکل لیں اور آپ کے سر کے اوپر کوئے مڈلا رہے ہیں تو سمجھانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے اور نمبر تین تیسرے نمبر پر آتا ہے اگر آپ کے چہرے کا نور ختم ہوتا جا رہا ہے اور آپ نمازوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں سمجھانا کہ آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہو رہے ہیں آپ پر کسی نے جادو کرا دیا ہے نمبر چار چوتھے نمبر پر آتا ہے کہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جانا اور آپ کو دوائی اثر نہ کرتی ہو جگہ جگہ سے آپ علاج کرا کے تھک چکے ہوں اور پریشان ہو چکے ہوں دوائی کام ہی نہیں کر رہی ہے ریپورٹوں میں آپ کے کچھ نہیں آ رہا ہے تو سمجھانا کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہے جادو کا اثر ہو چکا ہے نمبر پانچ وزن کا کم ہونا پہلے آپ کا وزن اچھا تھا سب کو شکتا اور دھیرے دھیرے کر کے آپ کا وزن کم ہوتا چلا جا رہا ہے ہاتھ پیر آپ کے سوکتے چلے جا رہے ہیں کھانا جو آپ کھا رہے تھے کھانے کی خوراگ بھی آپ کی کم ہوتی چلے جا رہی ہے ڈوکٹر جب بھی آپ کی ریپورٹ کرتے ہیں یا علاج کر رہے ہیں تو وہ بلکل ٹھیک بتاتے ہیں کوئی پروبلم کوئی بھی ریپورٹ میں نہیں آ رہی ہے اور آپ کا وزن گھٹتا جا رہا ہے تو سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے نمبر چھے چھٹے نمبر پر آتا ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ کو دیکھ کر کے کتے بھوکتے ہیں اگر پہلی بار ایسا ہوا تو کوئی پروبلم نہیں اور اگر جب بھی آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کر کتے بھوک رہے ہیں جب بھی آپ گھر سے نکل لیں دیکھ کے کتے بھوکتے ہیں تو پھر یہ بھی جادو کی علامت ہے یہ بھی جادو کی نشانی ہے سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے کیوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کتے کب بھوکتے ہیں معلوم ہے جب آزان ہوتی ہے یہ آپ نے بھی ازمایا ہوگا چاہے وہ مغرب کی آزان ہو فجر کی آزان ہو کوئی بھی آزان ہو جب آزان ہوتی ہے تو کتے بھونگتے ہیں روتے ہیں کیوں معلوم ہے اس لیے کہ جب آزان ہوتی ہے تو بستی سے نکل کر گاؤں سے نکل کر کے بلائیں بھاگتی ہیں شیعتین اور شریر قسم کے جنات بھاگتے ہیں تو جب بلائیں بھاگتی ہیں تو ان کتوں کو دکھائی دیتی ہیں تو اسی طریقے سے جادو والے شخص کے اوپر جو جادو کرایا گیا ہے جو بلائیں جو ہوایں جو ڈھوائیں ہوتی ہیں اور خبیصات ہوتے ہیں تو ان کتے کو دکھائی دیتے ہیں جس کی وجہ سے کتہ بھوگتا ہے تو اگر آپ کو دیکھ کر کے کتے بھوگتے ہیں تو سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے نمبر سات اگر آپ کوئی کام کرنے جا رہے تھے اور وہ کام آپ کا بگڑتا جا رہا ہے بار بار آپ کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور وہ کام آپ کا بگڑ جاتا ہے کوئی بھی کاروبار آپ کر رہے ہیں وہ کام ہو ہی نہیں پا رہا ہے تو سمجھ جانا کہ کوئی آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور آپ کے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہے تاکہ اس کا کاروبار نہ چلے اور یہ ہر وقت پریشانی میں مفتلا رہے نمبر آٹھ آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا آپ کی دکان دھاری بہت اچھی چل رہی تھی لیکن اچانک آپ کی بندش لگ گئی کسٹومر آنا بند ہو گئے گراہک آنا بند ہو گئے اور آپ کا کاروبار ٹھپ ہونے لگا تو پھر آپ سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر کسی نے بندش کرا دی ہے جادو کرا دیا ہے اسی خیال میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس طرف بھی ہمیں نظر کر لینا چاہیے روحانیات کے طرف اور نمبر نو نوے ممبر پر آتا ہے اگر کوئی بندہ اکیلا بیٹھا ہے اور اکیلے میں بیٹھا بیٹھا بڑھ بڑھا رہا ہے اکلے میں باتیں کر رہا ہے کچھ سے کچھ کہہ رہا ہے تو سمجھ جانا کہ اس کے اوپر بھی جادو کے اثرات ہو چکے ہیں یا آپ سے باتیں کرتا ہے اور جب بھی وہ آپ سے باتیں کرتا ہے چرچلاتا ہے غصہ کرتا ہے کچھ بھی بول دیتا ہے تو سمجھ جانا کہ یہ جادو کے اثرات ہو چکے ہیں نمبر دس اچانت سے کسی کے اندر چرچلہ پن آ جانا جو بیچارہ روز کام پہ جاتا ہو کام پہ جانے کا من نہ کرنا سستی آ جانا اور کوئی اگر کام کو کہے تو اس سے لڑائی جھگڑے کرنا آنکھوں میں کھون اترانا ہر وقت آنکھیں سرخ رہنا غصے میں رہنا تو اگر یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں تو سمجھ جانا کہ جادو کا اثر ہو چکا ہے میرے پیارے عزیز دوستو یہ دس نشانیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ذنیات میں سے ہیں اور ان میں سے کچھ نشانیاں ہو ہیں جو آمیلین کے مجربات میں سے ہیں تو یہ جتنی بھی نشانیاں ہیں یہ ذنیات میں سے ہیں یقینیات میں سے نہیں ہیں کبھی آپ سوچئے کہ بھئی ایسا ہو رہا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا مائن ڈشٹپ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بھی انسان بڑھ بڑھانے لگتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتے خود بھی بھوک رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی خود بھی اول کر کے در ادھر جا رہے ہیں لیکن یہ اگر آپ کے ساتھ میں بار بار ہوتا ہے تو آمیلین نے کہا ہے اور یہ ذنیات میں سے یہ نشانیاں بتائی ہیں کہ ہمیں اس طرح بھی دیکھ لینا چاہیے تاکہ ہم جو پریشانی میں پھستے چلے جا رہے ہیں اگر ہم روحانی عملیات سے اور روحانیات میں جا کر کے اگر اس کا کاٹ کریں گے اس کا توڑ کریں گے تو اللہ پاک ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے گا اب آئیے گا جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جادو کے توڑ کے لیے ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا تو وہ وظیفہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ نشانیاں دکھائی دیں یا آپ کے اوپر کسی نے جادو تونا وغیرہ کرا دیا ہے آپ اڈوہ کا اثر ہو گیا ہے کوئی آسے بھی اثر ہے تو روزانہ صبح اور شام سور معوضتین سور معوضتین بولتے ہیں یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو اگر آپ اس کو یاد آپ کو یہ صورتیں یاد ہیں تو فجر کی نماز کے بعد ان صورتوں کو پانی پر دم کر کے پی جئے گا یہ گھر میں جس پر جادو کا اثر ہے آسے بھی اثر ہے اس کو پلائیے گا اور پھر شام کے وقت میں دم کریے گا پھر سور معوضتین کا پڑا ہوا پانی پلائیے گا انشاءاللہ تبارک وطالعہ یہ دونوں صورتیں جسے کے سور معوضتین کہتے ہیں ان سے جادو کا کاٹ ہو جائے گا اور یہ صورت جادو کے کاٹ کے لئے بہت زیادہ مؤثر ہیں تو جب بھی اگر آسے بھی اثر ہو تو ان صورتوں کو پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیے گا انشاءاللہ شفا ملے گی تو میرے پیارے عزیز دوستو جادو جو ہے قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ انسان جب اس میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے اللہ پاک جادو ٹونے سے نظرِ بد سے اور حاسدین کے حسد سے ظالمین کے ظلم سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ